اسلام علیکم آج ہم منائیں گے پانیر چلی بہت ہی مزی کی بنیتی تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک باول لے لینا ہے اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے کشمیری لال مچ ہاف ٹی سپون ریگولر والی تیکھی والی مرچے اٹھ کرنا ہے اور نمک اٹھ کرنا ہے ہاف ٹی سپون اچھا اب تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی اٹھ کریں گے ٹوٹیبل سپون اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اب اس کا ابھی ہم ہلکا سا ایک پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے جب آپ پانیر کی کوٹنگ کریں گے تو بہت ہی اچھی طرح سے اس کے پر کوٹ ہو جائے گا یہ مسالہ پانیر ہم نے لیا ہے ڈائسوگرام اور اس کے اندر ہم نے اٹھ کر دیا ہے اور اس کو ہم مکس کریں گے اور آپ دیکھئے گا کتنی اچھی طرح سے یہ مسالہ اس کے اوپر کوٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ جب مسالہ لگائیں گے تو بہت اچھی طرح سے اس کے پر کوٹنگ ہو جاتی ہے پانیر کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مسائلہ کے ساتھ میں اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر کان فلا ریڈ کریں گے دونوں چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طرح سے پانیر کے ساتھ میں تاکہ پانیر کے اوپر ایک اچھی سی کوٹنگ ہو جائے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے گا اس طرح سے آپ ہلکیل کے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیے اور یہ اچھی طرح سے دیکھئی کتنی بہترین دریقے سے اس کے اوپر کوٹنگ ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پین کے اندر آئل ایٹ کرنا ہے 3 ٹیبل سپون ہم نے پین کے اندر آئل ایٹ کیا ہے اور پنیر کے پیسز کو ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سارے پنیر کے پیسز کو ہم نے ایک ایک کر کے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور ان کو ہم نے کرنا ہے فرائے ملکہ دونوں سائٹ سے جب تک اس کے اوپر کلر نہیں آ جاتا اور یہ اچھی طرح سے فرائے نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے اب ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ آپ اس کو بار بار چلانا نہیں ہے ایک سائٹ سے جب کلر آ جائے گا تو آپ کو اس کی دوسرے سائٹ ٹن کرنی ہے اور بہت آرام سے اس کو کریے گا یہ دیکھئے گا ایک سائٹ سے اس کے اوپر کلر آ چکا ہے نیسی کی سائٹ میں اب ہم نے ان کو ٹن کر دینا ہے دونوں سائٹ سے جب اس کے اوپر خوبصورت سا کلر آ جائے گا پھر ہم ان کو باہر نکال لیں گے تب تک ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے یہ دیکھئے پنیر کے اوپر اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم ان سارے پنیر کے پیسز کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے سارے پنیر کے پیسز کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسی آئل کے اندر ہم 1 ٹی سپون فائنلی چوب کیا ہوا لسون ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون فائنلی چوب کیا ہوا یہ ادھرک ایٹ کریں گے اور یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو سوٹے کرنا ہے اور فلیم کو ہم نے رکھنا ہے فل ایک چیز کا دھیان رکھیں گے ادھرک ایٹ سننا لال نہیں ہونا چاہیے اور یہ چار ہری مرچے لیتی اس طرح سے ہم نے ان کو کٹ کیا اور اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اگر آپ تیکھا جیادہ پسند نہیں کرتے ہیں تو مرچوں کی کوئنٹیٹی کم کر لیں اور مرچے ایٹ کرنے کے بعد ایک پیاس لیتی اس کو کیوز میں کٹ کر کے اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اس کو بھی لال نہیں کر اگر آپ اس کے اندر ایٹ کرنے کے بعد ایک مرچ سوٹے کردی مرچ پانی بھائیے بے طور پر کے پر مکس کریں جیسے ہیں میں کرنیر سیمک کے پریرے ہیں تو ضرور سے ٹرائے کریے گا چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں یہ دیکھئے گا پنیر اس کے اندر ریٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دو منٹ ہم بس آن رنی دیں گے اور پھر فلم کو ہم کر دیں گے آف بہت ہی ٹیسٹی سی پنیر چلی بن کے تیار ہوئی تھی ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ